السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناقت اللہ ناقت نوک اللہ کی مطنی کیسے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کلام اللہ اللہ کا کلام رسول اللہ اللہ کے رسول قال صالح و ای آیت تریدون اراد یرید ارادہ چاہنا خواہش کرنا آیت آیات نشانی ایون کے معنی کونسا و ای آیت کونسی نشانی مفعول به مقدم و ای آیت تریدون یعنی آپ کونسی نشانی چاہتے ہو یہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا و ای آیت تریدون و ای مدرسة تریدون و ای قلم تریدون آپ کونسا قلم لینا چاہتے ہیں و ای کتاب تریدون کونسی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تریدون قالوا ان کنت صادقا فأخرج لنا من هادا الجبل ناقتا حاملہ قالوا قوم نے کہا ان کنت ان اگر اگر آپ ان کنت صادقا اگر آپ سچے ہیں کنت صادقا صادقا منصوب کانا کی خبر ان کنت عالیمن اگر آپ عالم ہیں ان کنت ان کنت اگر آپ مالدار ہیں اس طرح اگر آپ سچے ہیں فأخرج یہ امرکہ سے گا اخرج یخرج اخراج نکالنا جیسے اکرم اکرم اخرج ادخل ادخل یدخل اجلس اسی طرح اخرج امرکہ سے گا نکالیے آپ ہمارے لئے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی ایک حاملہ گابان اونٹنی حاملہ وکانا الناس یعلمون اننا ناقت لا تلدها الا الناقت واننا ناقت لا تنبت من الارض ولا تنتج من الحج علیم یعلم جاننا لوگ جانتے تھے کہ بے شک اونٹنی ولد یلید جاننا ولید یولد جاننا اردو میں دونوں کو جاننا لیکن دونوں کے معانی الگ الگ ولد یلید یعنی بچہ جاننا اور ایک ہے خود وجود میں آنا یعنی جاننا وجود میں آنا جنم لینا ولید پیدا ہونا ولد یلید جاننا پیدا کرنا اور ولید پیدا ہونا مجھول لیکن معروف کا ترجمہ اونٹنی کو نہیں جنتی مگر اونٹنی ایلا ناقت وانن ناقت لا نبت یمبت پیدا ہونا وجود میں آنا اونٹنی زمین سے وجود میں نہیں آسکتی ولا تنتیج من الحجر نتج ینتیج پیدا ہونا اور اونٹنی زمین سے نکل نہیں سکتی یہ وہ جانتے تھے وَأَيْقَنُوا اَيْقَنَوا اَيْقَنُوا اَيْقَانُوا یقین کرنا ماننا یہ ذہن میں بٹھا لینا اَنَّ صَالِحًا کے بے شخص صالح سَيَعْجِزُوا یہ ہاتھ دو بیٹھیں گے آجیز آ جائیں گے اور شکست کھا لیں گے عَجَزَ يَعْجِزُوا اَنَّ صَالِحًا وَأَنَّهُمْ سَيَنْجَحُون اور وہ اپنے منصوبے اور اپنے اس اس پلان میں الناجح کامیاب الطالب الناجح کامیاب طالب علم المعلم الناجح اس کی زد ہے الفاشل الخائب ناکام وَلَكِنَّ صَالِحًا كَانِ قَوِيَّ الْإِيمَانِ بِرَبِّهِ لیکن صالح لَكِنَّ اِنَّا أَنَّكَ أَنَّ لَيْتَ لَاكِنَّ ان کے بعد نصب دیا جاتا ہے آنے والے عسم کو یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں ہمیشہ لَكِنَّ صَالِحًا لیکن صالح یہ قَوِيَّ الْإِيمَانِ مضبوط ایمان والے تھے اپنے رب پر قَوِيَّ الْإِيمَانِ قَوِيَّ مَنصوب كَانَ قَوِيَّ الْإِيمَانِ بِكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ کی کتاب پر مضبوط ایمان والے تھے قَوِيَّ الْإِيمَانِ وَكَانَ يَعْلَمْ وہ جانتے تھے اَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے فَدَعَ اللَّهَ صَالِحٌ دَعَا يَدْعُ دُعَا کرْنَا صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَكَانَ كَمَا طَلَبَ النَّاس اور ایسا ہی ہوا جیسا لوگوں نے مطالبہ کیا تھا طَلَبَ يَطْلُبُ درخواست کرنا گزر گیا بچھلے سبق میں الطَلَبُ درخواست الطَلَب خَرَجَتْ مِنَ الْجَبَلِ نِكْلِ پَحَاڑ سَ اُنْتْنِ گھابن حَاملہ وَوَلَدَتْ اور اس نے بچہ جھنا وَلَدَ يَلِدُ وَتَحَيِّرَ النَّاسُ تَحَيِّرَ يَتَحَيِّرُ شَشْدَر رہ جانا انگشت بدندہ رہ جانا حیرت میں پڑ جانا لوگ حیرت زدہ ہو گئے یہ کیا ہو گیا وَدَحِشُ اور حواس باختہ ہو گئے دہیش حیرت میں پڑ جانا دہشت میں وَلَكِنْ لَمْ يُؤْمِن مِنْهُمْ إِلَّا وَحِدُ لیکن ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے ایک کے علاوہ ایک کے علاوہ ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے آمَنَ يُؤْمِنُ ایمان اگیارہ وَسَبَقْ اتَّوْبَتُ طوبہ قَالَ صَالِحٌ هَذِهِ النَّوْبَتُ بَارِ نَوْبَتُ بَارِ نَوْبَتِ میری بَارِ قَالَ صَالِحٌ اصل میں نَابَ يَنُبُو کے معنی یکِبَت دیگرے آنا نیابت کرنا جیسے نیابتاً ان کی نیابت میں النَّائِب جمع نُوَّاب یہ ممبر جو ہوتا ہے ممبر نُوَّاب المجلس پارلیمنٹ کے ممبر النَّائِب انتابَ يَنْتَابُ بَارِ بَارِ آنَا انتابت المصائب مصیبت آئی اے ہم یکِبَت دیگرے ایک آئی اس کے بعد دوسری النَّوْبَ بَارِ قَالَ صَالِحٌ صالح نے فرمایا حَادِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کے اونٹنی ہے وَحَادِهِ آیَةُ اللَّهِ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے سَأَلْتُمْ تم ہی نے مطالبہ گیا تھا سَأَلْتُمْ فَخَلَقَهَا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تمہارے لئے اپنے قدرتِ قاہرہ کے ذریعے فَاحْتَرِمُوا هَادِهِ النَّاقَةُ احترمَ يَحْتَرِمُ تو احترام کرنا قدر کرنا اکرام کرنا تم اس اونٹنی کا اکرام کرنا امر کسے گا وَلَا تَمَسُّوهَ بِسُّو ذرا برابر اسے کسی برائی یا کسی اور مقصد سے مچھونا اگر ایسا ہوا تو اللہ قریب والا عذاب تمہیں پکڑ لے گا فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب وَإِنَّ هَذِهِ النَّاقَةَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَتَشْرَبُ وَتَأْتِ وَتَذْهَبُ یہ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے گی وَتَشْرَبُ پیئے گی آئے گی وَتَذْهَبُ جَائے گی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَفُهَا وَمَا عَلَفٌ مَنَا گھاس چارہ تم پر نہ اس کا چارہ ضروری ہے نہ اس کا پانی یعنی تمہیں اس کی فکر ہے کی کوئی ضرورت نہیں فَالْعَلَفُ كَثِير چارہ بھی بہت ہے وَالْمَا عُلْمَا عُلَيْكَثِير پانی بھی بہت ہے عَلَفٌ چَارہ وَكَانَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ كَبِيرَةً جِدًّا یہ اونٹنی بہت بڑی تھی وَغْرِيبَةً فِي الْخَلْقِ اور ساخت اور دیکھنے میں منظر میں بھی بڑی عجیب و غریب تھی غریبتن فِي الْخَلْقِ ساخت پرداخت میں بھی بڑی عجیب و غریب تھی بناوٹ میں خلق تخلیق میں شہکار تھی فَكَانَتْ مَاشِيَتُهُمْ مَاشِيَتُنْ ان کے جانور چوپائے مویشی تخافوها ان کے مویشی جانور یہ اس اونٹنی سے ڈرتے تھے وَتَنْفِرُ مِنْهَا اور بدکتے تھے نَفَرَ يَنْفِرُ وَكَانَتْ كُلَّمَا جَائَتْ جب جب بھی وہ اونٹنی آتی تشربو پینے کے لئے نَفَرَتِ الْمَاشِيَتُ وَفَرَّتْ تو ان کے مویشی یہ بدکتے بفررت اور بھاگ جاتے فَرَ يَفِرُ بھاگنا اور نَفَرَ يَنْفِرُ مَنَا بِدَكْنا رَعَ سَالِحٌ دَیْلِكَ فَقَال سالح نے سارا منظر دیکھا اور فرمایا لِنَّاقَتِ يَوْمٌ وَلِمَاشِيَتِكُمْ يَوْم اونٹنی کا ایک دین اور تمہارے مویشی کا ایک دین ماشیہ باری فَيَوْمًا تَشْرَبُ هَذِهِ النَّاقَ ایک دین یہ اونٹنی پیئے گی وَيَوْمًا تَشْرَبُ مَاشِيَتُكُمْ اور ایک دین تمہارے مویشی پیئنگی وَكَذَلِكَ كَانْ اسی طرح ہوا فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ النَّاقَتِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ جب اونٹنی کی باری ہوتی تو جاتی فَشَرِبَتْ اور پانی پی لیتی وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَتِ الْقَوْمِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ اور جب لوگوں کے مویشی قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو جاتے اور پی لیتے ہیں آخری اس کتاب کا بارہ ہوا تیرہ ہوا سبق انشاءاللہ آئندہ کل یا شام کو ہوگا اور مستقل ہم تیسری کتاب سے قصص کے تیسرے حصے سے کچھ تفصیلی ضروری چیزوں کو بھی پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ